ہمارا ایمان مقابلہ تو بھی چل رہا ہے بھی دیکھے گا آگے اس وقت میں کھڑی ہوں کچن میں پکوڑے ہمارے تیار ہو چکے اور یہ پالک کے بینگن کے دہی بڑے ہیں آج پکوڑوں کے دہی بڑے بنے ہیں یہ میں اس کو لگا دیتی ہوں اور اب جب تک میں یہ اپنا کچن اور فالودہ بھی تیار ہو چکے یہ میں سجا رہی ہوں بھائی آپ کا کراب ہوں جائی تاکہ میں تب تک مہا لے کے جاؤ سکتوں چیزیں موسیقی 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 اور ہمارے علاوہ صاحب بیٹھیں آپ کے لئے شیفتی بوڑی وے طبیبہ نہیں تے میں مر گئیا شیفتی بوڑی وے طبیبہ نہیں تے میں مر گئیا تیرے عشق نچھایا کر کے تھائیاں تیرے عشق نچھایا تیرے عشق نچھایاں کر کے لیاں دیں اے مجنونو کچھ عاشق پینڈے تیری لیلہ رنگ دی کالی پتا جواب میاں مجنون تا دیکھنے ہوئے کھڑ والی قرآن شریف دے بھرگ نے چھتے لگی سیاہی کالی قرآن شریف دے بھرگ نے چھتے لگی سیاہی کالی ہووے بھلے آج کے دل پر جاوے ہووے بھلے آج کے دل پر جاوے تیرے گوھری کی کالی تیرے عشق نچھایاں تیرے عشق نچھایاں دیلے چھپ گیا صورت بارو رہ گئی لالی تیرے جھپ گیا صورت بارو رہ گئی لالی جاوہاں میں تیرے صدقے جے تُو دے وے بخالی جاوہاں میں تیرے صدقے جے تُو دے وے بخالی جدو ماری سی اٹی میں نو مل گیا پییا جدو ماری سی اٹی میں نو مل گیا پییا تیرے عشق نچھایاں کر کے تھئیاں تیرے عشق نچھایاں کر کے تھئیاں اور بلے شاہ نسطوں شائن آیت پوئے بلے شاہ نسطوں شائن آیت پوئے تیرے آپ بنائے جھوڑے صحابت سوئے تیرے آپ بنائے جھوڑے صحابت دھوئے ہڑیاں میں پل گیاں تیرے نال نگئیاں تیرے عشق نچھایاں کر کے تھئیاں اور عشق عشق تیرے عشق جے کر سجنا ایک باری میری قبر دباوی پیراں جے کر سجنا ایک باری میری قبر دباوی پیراں ہڑیاں قبر چپار نکل کے سوڑیاں بجرا کر سڑ تیرا تیرے عشق 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 تیرے عشق جے کر سجنا ایک باری میری قبر دباوی پیراں جناب یہاں آتے واپس خوبصورت سوا بانتے ہیں جمشد بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں اپنے ہر زمان میں رکھیں ہر شہر سے محفوظ رکھیں آپ کو جناب واپس آتے سویب بھائی سلو بھائی اچھا ابھی میں بتا دوں کہ سلو بھائی ابھی جب ہم یہ میچ چل رہا تھا تو سلو بھائی نے یہ پریڈکشن کیا تھا کہ 3.30 سے 3.40 کے درمیان کے سکور جائے گا اور یہ 3.38 تک ہی گیا ہے لیکن یہ وننگ سکور ہے فائٹنگ سکور ہے کیا ہے یہ بہت زیادہ فائٹنگ سکور ہے میں یہ کہوں گا کہ انڈیا کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ اچیو بھی کر سکتی ہے لیکن اگر ہمارے بولر انشاءاللہ شروع کے دس اوور اچھے کر دیتے ہیں اور انڈیا کو پریشر میں لیاتے ہیں اور شروع اچھی وکٹیں نکال جاتے ہیں تو ان کے ڈریسنگ روم پہ پریشر آ جاتا ہے تو یہ اچھا سکور ہے اس پہ فائٹ کی جاسکتی ہے مجھے لگتا ہے یہ وننگ سکور ہے اس وجہ سے اس وجہ سے کہ جس طرح آج انڈیا نے کھیلا یہ کوئی تھکے ہوئے لگ رہے تھے وہ زیادہ انڈر پریشر لگ رہے تھے نہیں آپ دیکھیں جس طرح سے انہوں نے بولنگ بھی کیا ہے جب شوٹ آیا وہ انڈیاں کی وہ آج مجھے اس پورے میچ میں نہیں نظر ہے اور کچھ عجیب و غریب انہوں نے کھیلا ہے ڈیتھ ہوورز میں لاکے اپنے پارٹ ٹائم بولر کو لے کر آئیں صحیح بلکل یہ میری سمجھ میں نہیں آیا یا تو آپ اس پر لاتے جس پر پارٹنرشپ جم رہی تھی آپ ایک اناؤتھوڈاکس بولر کو لے آئیں آپ اپنے چھڑے پارٹ ٹائمر کو لے آئیں کہ بیٹسپن اس پر رسک لیں تو ایک وکٹ ملی جب وہ آپ کے ٹو ففٹی ٹو سکسٹی پر ٹیم جم گئی ہے اس وقت آپ اپنے پارٹ ٹائم بولر کو لا رہے ہیں تو آج کچھ کولی کی کپتانی بھی سمجھ میں نہیں آئی اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایشفن نہیں جم سکرا اس کو آپ بریک دے دیں آپ نے اس سے پورے اوور کروائے تو جو آپ کے دو سب سے ایکسپنسیب بولرز جا رہے تھے ان سے آپ نے میکسیمم اوور کروائے اب آپ کو پہلے لگتا ہے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کو اٹیک کریں ایک دو سلپس کے ساتھ رکھے رہے ہیں پہلے بیس اوور تک بے شک سپنر بھی لائیں تو سلپ رکھیں بے شک سپنے بے شک سپنے بے شک سپنے اگر یہ بھی دو سو پہ ایک ہوگئے تو پھر انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑنا یہ تو ہے کسی ایک کی بھی پارٹنرشپ جمتی تو اس کے بعد پاکستان میں سے بولنگ اٹیک کس سے سٹارٹ کرنا چاہیے بہماند آمیر واقس آگئے ہیں یہ خوش خسمت ہی ہے اس کے پاس حسن علی سب سے زیادہ اچھی فارم میں اس پورے ٹورنمنٹ میں ہائیس وکیٹ ٹیکر بھی ہیں وہ تو ان سب چیزوں کو اگر آپ مدد نظر رکھیں اور بیچ میں حفیظ اور عماد وسیم بھی آ جاتے ہیں تو اگر آپ ان سب چیزوں کو مدد نظر رکھیں تو یہ آسان نہیں ہوگا انڈیا کو یہ بیٹنگ مدلوت ہے سیل بھائی یہ ٹاپک تو ہائی ہائی لیکن آج کیونکہ پادرس ڈے تو آپ کے پاس یقیناً کہنے کے لیے ضرور کچھ ہوگا نہیں دیکھیں والد کی تقدر جیسے آپ نے فرمایا ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے ماں ایک ہستی واحد ہستی ہے جو ناراض ہوتی ہے پھر بھی وہ ناراض ہوگی پھر بھی دعا کرے گی والد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ رہنمائی فرماتے ہیں بچپن سے لے کے جوانی تک جب تک آپ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ راہ وفا میں جب بھی کبھی لڑ کھڑائے ہم راہ وفا میں جب بھی کبھی انگلی پکڑ کے تم نے چلایا قدم قدم ہر جگہ رہنمائی کی لیکن جیسا آپ نے کہا تھا وہ میرے آنگ میں بھی آسو آ جاتے ہیں کہ جب وہ نہیں ہوتے آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان بچوں کو میں نے ہمیشہ کرکٹرز کو بھی یہ دیا سعید انور کو سخلین کو شاہد آفریدی کو بیٹا ماں باپ کی خدمت کرو ان کی دعائیں ڈائریکٹ جاتی ہیں یہ تو آپ پہلے ہوتے ہیں اور آپ جتنی خدمت کریں گے ماں باپ کی اس سے بڑی عبادت کم ہے جب ضعیف ہو جائیں تو آپ کس طریقے سے وہ آپ کو پالتے ہیں کس طرح آپ براؤٹ اپ کرتے ہیں کہ ماں کیسے کیسے کرتے ہیں باپ کیسے کیسے ہی چیزیں جیسے آپ نے کہا کہ ایک ہی سوٹ میں رہتا ہے لیکن بچے کو تکلیف نہیں دیتا بچوں کو کھلونوں پر کمپرومائز نہیں کرتا تو جب وہ کہتے ہیں نا جب چلے جاتے ہیں تو یاد آتی ہے ماں کی ماں تھی جب تک تو بڑے ناس سے ہوتے تھے خفا کہ منائی گی ماں تھی جب تک تو بڑے ناس سے ہوتے تھے خفا کس سے اب روٹ ہے ہمیں کون منانے والا منانے والا بے شک کون منانے والا تو یہ چیزیں ہیں میرا پیغام یہی ہے ان نوجانوانوں کے لیے جن کے والدائن حیات ہیں کہ جتنی خدمت کر سکتے ان کی کریں اور میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں جس پروفیشن میں ہمیں ہیں کوئی ان کے کندے پہ ہاتھ نہیں رکھے ہمارا تو شعبہ کرکٹ ہے تعلیم ہے دوسرے ہے ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں تو کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے علامہ صاحب کی طرف اسی گفتر کو لے کیا بس ہم اسی بات کو تھوڑا سوار آگے بڑھا دیں گے کہ خدمت کرنے کا مطلب کیا ہے خدمت کرنے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ دل جوئی کی جائے اب وہ آپ سے کوئی چیز دیماند ہے بڑھاپے میں آنے کے بعد تو بالخصوص ویسے انسان کی حاجتیں بہت کام ہو جاتی ہیں اس وقت بڑھاپے میں والدین آپ سے دیماند کرتے کیا ہیں نہ وہ آپ سے اچھا کھانا مانگتے ہیں نہ وہ آپ سے اچھا لباس مانگتے ہیں نہ وہ آپ سے اچھا گھر مانگ رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ تو تھوڑی سی جگہ میں بھی اپنے آپ کو بہت کمفرٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں بہت اتماعہ لیکن وہ چاہتے کیا ہیں وہ چاہتے یہ ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بس آپ ان کے ساتھ ان کی دل جوئی کریں ان کی بات کو سنیں اور اس کو احسن طریقے اسی لئے کیا ہے یہ جو قرآن میں بھی کہاں گے لا تقلہ ہما کہ ان سے جھڑک کے بات نہیں کرو ظاہر سی بات ہے جب آپ چھوٹے تھے بوڑھا اور بچہ دونوں برابر ہوتے ہیں بچہ بوڑھا اس طرف جب آئیں گے تو خدا نے اسی چیز کی طرف اچھا رہے کیا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں پورا پہلے بڑھا پے کا ان کا ذکر کیا اور پھر تمہارے بچپنے کی بات کی کہ اب دیکھو کیا ہے یہ دعا کیا کرو کہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا اب میں بڑھاپے میں حالانکہ وہاں پالنے کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک لحاظ سے دیکھیں تو اب تمہیں ان کو پالنا ہے پالنا کیا ہے ان کی جو ضروریات ہیں اس کو اور پھر میں کہوں گا کہ جو والدین کی اگر خدمت کرتا ہے نا تو اس کے لحاظ سے اس کا مقاب کہاں خدا وندعالم رہ رکھا ہے جائے وہ ماں ہو یا باپ ہو میں اس کو تھوڑا سا وسط دیتا ہوں کہ یقینا ماں کی خدمت کا بھی اور باپ کی خدمت کا بھی تو پھر حضرت موسیٰ کی درجہ پہ مقام ملتا ہے اگر انسان اس منزل پر آ جائے یا پھر ولی خدا بنتا ہے اگر کیا ہے آپ اویس قارنی کو ہی لے لیجئے کہ صرف میں کہوں گا آپ صحابیہ رسول دیکھا نہیں ہے انہوں نے رسول اللہ کو لیکن کیا ہے وہ درجہ کیا ہے کہ ماں نے چکے اجازت نہیں دیتا کہ بسا شام ہونے سے پہلے پہلے چکے ماں بوڑی ہیں واپس آ جانا یا پھر میں کہوں گا کہ یہاں تک کے دین میں بھی صرف اس جگہ پر آ کر کے جہاں پر معاصیت کا مسئلہ ہے یعنی کوئی غلط ڈیریکشن اگر مل لیے ہو کہ جیزا نہیں ہی جانا چاہیے اگر کوئی ایسی انسٹریکشن ان کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کو آپ نے فالو نہیں کرنا ہے ورنہ تو آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں بہت سواب ہے لیکن اگر والدین اس وقت خواہش کریں کہ نہیں آج نہیں جائے تو اجازت ہے آپ کو مستحب روزے جو ہیں جو عام دنوں کے رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن عام دنوں کے روزے جو سنتی اور نفلین روزے ہیں اس میں اجازت ہے کہ آپ اگر وہ کہیں کہ نہیں رکھو تو نہیں رکھو جو آپ کی بات جو ہے نا اس پہ میں مزید آتا ہوں پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ صرف ایک ہی دن منایا جاتا ہے یہ پورے سال کا ہے یہ اس پہ چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک میرا اس کے بعد سوال اس کا جواب بھی میں نے لینا پتی ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر اپنا جو کچھ سو ہے پہلا سوال میں آج کی واشنگ مشین کے لیے پہلا سوال یہ بتائیے گا آدم السانی کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے آدم السانی کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے حضرت نوس علیہ السلام میں آپشن دے دیتا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے پہلے ہاتھ پرکیا حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام جواب درست ہے آج ٹیلی ویجن کی طرف سے واشنگ مشین آپ کی ہوئی اور اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ پہلے کیوں نہیں آیا تھا آپ لوگوں کو آپشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اب آپشن کے ساتھ یہ آپ جائے ہنڈر پرسنٹ کا باؤچر ماروز کا ہنڈر پرسنٹ کا باؤچر اس کے لیے سوال کریں ماروز کے ہنڈر پرسنٹ واؤچر کے لیے سوال یہ بتائیے گا کہ حاروت اور ماروز کس کے نام ہیں حاروت اور ماروز پھر آپشن دیں گے آپ تو آپشن پہلے دیتے ہیں دو شیطانوں کے نام ہیں بیٹا یہ دو شیطانوں کے نام ہیں مفتی صاحب میں جواب درست تسلیم کروں یا نہ کروں یہ آپ کے پاس جو لکھا ہے اس پہ جائیے آپ تاکہ وہاں پہ 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 پہلے ہو جی اس لیے کہ پھر وہ کراس ہو جائے گی جو جہانم کے دروازے پیچھو دوں اچھا ٹھیک ہے میں اس کو ایسپلین کر دیتا ہوں آپ کا جواب بیٹا غلط ہے یہ دو شیطانوں کے نہیں دو فرشتوں کے نام ہیں حاروت اور ماروز جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہے اگلا سوال ہنڈر پرسنٹ کے باؤچر کے لیے اگلا سوال یہ بتائیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک خانہ کعبہ فتح نہیں کیا تھا خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے تین سو ساٹھ جواب درست ہے آپ کو ماروز کا ہنڈر پرسنٹ کا باؤچر بہت بہت مبارک ہو کوئی بھی دو سرویسز آپ جا کے فری لے سکتی ہیں اچھا جی اب کرتے ہیں ہم ویم کے گفت ہمپر کے لیے سوال جلدی سے کریں گے اچھا ویم کے لیے بہت آسان سا سوال یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان نے کتنا اسکور کیا ہے بولنا نہیں اگر آپ بولیں گے تو کوئی فائدہ نہیں بچی سے پوچھ لیں بچی سے پوچھ لیں بچوں سے پوچھیں یہ والے سوال تو آپ نے بولنا نہیں تھا بیٹا آپ کو میں بار بڑھ کر رہی ہوں بولیں گے نہیں دوبارہ ہم سوال کریں گے جی ویم کے ہی گفت ہمپر کے لیے پھر آسان سا سوال پھر آسان سا ایک سوال یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جانب سے آج کس نے سینچری بنائی اچھا جی آپ نے پہلے آت کڑا کی ہے پہلے آپ کیوں دیلتے ہیں سر فخر الزمان بلکل صحیح جواب درست ہے آپ کا یہ پلیز زواب پکڑا دیں اگلا سوال ہم کریں گے جی آپ پوچھیں گے الوی صاحب کوئی سوال الوی صاحب پوچھیں کیونکہ میں اب ون ایپل کے موبائل کے لیے کر رہی ہوں سوال موبائل کے لیے سوال ہے جلی یہ بتا ہے آج جو میچ ہو رہا ہے جس گراؤنڈ کے اوپر دو اوول شہر میں واقع ہے آج جی اوول کس شہر میں واقع ہے آپ نے ہاتھ خلکے گے آپ نے بولنا نہیں ہے شہر شہر کہا ہے ملک نہیں پوچھا کوئی اوپس چلے میں اوپسن دیتا ہوں برمنگام کارڈیف بولے گا کوئی نہیں بولے گا کوئی نہیں کارڈیف کارڈیف چلے سوال تو بھی اگلا سوال اگلا سوال پھر یہ تو جواب تو بتا دیں پہلے اس کا لانڈن لانڈن میں آئے رہ گئے اگلا سوال پوچھیں گے ایک اور علیو صاحب ایک اور مشکل سوال آئے اچھا تو یہ بتائیے کہ انڈیا کا اس وقت تارگیٹ کیا ہے آپ نے بولا کیوں آپ بولیں گی آپ کا آپ نے اسے پہلے بول دیا تھا اچھا چلے میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں ایک اور سوال کیونکہ یہ مجھے میں کنکیوز ہوں اس بات پہ آپ نے بولا پہلے ہاتھ کھڑا اچھا اب یہ بتائیے کہ انگلینڈ میں لنڈن میں ہی ایک تو ہم نے کہا دو اوول ہے دوسرا کون سا مشہور گراؤنڈ ہے جو کہ لنڈن شہر میں ہی ہے اپشن دے دیں سر اچھا میں اپشن دیتا ہوں آپ کو اچ بیسٹن اچھا جی اب ہاتھ کھڑا ہے وہ بھائی سے پوچھیں اس بچے سے پوچھیں اے انہوں نے کہا ہے اچھا انہوں نے بھی اے کہا ہے انہوں نے بھی اس بیسٹن کہا ہے انہوں نے کس کا جواب درست مانیں گے اس بیسٹن صحیح ہے جواب اچھا جی ایک بات آپ نے خاموش رہیں گے ان صاحب سے پوچھیں گے آپ نے ہاتھ اٹھاتا اب تو انہوں نے کہہ دیا غلط ہے جواب تو آپ آپشن ختم ہو گئے اب تو چھوڑ دیں ابھی بھی دو آپشن رہے میں سوال پوچھتا ہوں ٹائم بہت کبھی جلو سے پوچھ رہا ہے اور آمدر نے ایک وکٹ لے گی چلے پہلی وکٹ آمدرین آپ سب کو مبارک پہلی وکٹ پاکستان پر لے گا اب انڈیا پہ پریشر انشاءاللہ جو ہے وہ بنے گا اور پاکستان ضرور اب جیت کی جانے گا یہ بتائیں گا واشنگ مشین کے لیے سوال میں پوچھ رہا ہے وان ایپل موبائل کے لیے سوال ہے سوال تھوڑا سا ٹپیکل ہے کیونکہ موبائل کے لیے حتیم جو ہے نا خانہ کعبہ کے گرد ایک دائرہ سا ہے حتیم ہاتھ اٹھانا ہے اس حتیم کی کوئی تاریخ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں حتیم بنا کیوں تھا یہ کچھ نہیں پتا چلے کیا کہوں میں بس میں اور کوئی بتائے گا چلے یہ سوال کیا درہ خالے میں آج فون کو سائٹ پہ رکھتے ہوں آپ کرتے ہیں ایک اور سوال کر لیتے ہیں اصحاب قحف کون ہیں اصحاب قحف کون ہیں بہت صاحب ہیں جنہوں نے کئی سال تک آر میں گزاری تھی زندگی جواب درست آپ کا مان لیتے ہیں آپ کو مبارک ہو موبائل کسی کے ہاتھ میں گیا 50% کا ڈسکاؤنٹ برائیڈل پہ 50% کا ڈسکاؤنٹ ہے جناب محروز کا جن بہن کی شادی ہے میں یہ چاہوں گے کہ اگر آپ کی جازت تو میں ان کو یہ آپ کی شادی ہے کبھی آپ کی شادی اچھے اپنے سارے سوال بھی کر لیں اگر دے دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں تب ہی میں ان کو یہ دوں گی تو ضرور آپ سب کہتے ہیں میں دے دن کو چلے جی آپ کی تعلیم میں یہ میں آپ کو ہم سب کی طرف سے یہ گفت ہے آپ کا محروز کی طرف سے 50% ڈسکاؤنٹ کا نیک کام ہونا چاہیے چلے جی لزیزہ کی گفت پر کے لیے جلدی جلدی چاہیں گے یہ بتائیے گا کہ خلیل اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے آپ بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب درست ہے آپ کے لیے بالکل احسن الکلام کے لیے سوال تیزی سے احسن الکلام کے لیے سوال یہ بتائیے گا یہ قرآن مجید کا یہ سوال ہے تو آپ یہ بتا دیجئے قرآن کا مطلب کیا ہے قرآن کی میننگ کیا ہے آپ نے پھر ایسی بول دیا قرآن کی میننگ کیا ہے کوئی بتائے گا آپ بتائیں گے تعلیم آپ بتا دیجئے پڑھنا پڑھنا یا پڑھا گیا یا بہت پڑھا جانے والا بہت شکریہ آپ کا آپ کا جواب درست مان لیتے لزیزہ لزیزہ کے گفت ہمپر کے لیے سوال لزیزہ کے لیے سوال یہ بتائیے گا کہ یغوس اور یعوق یہ دو نام ہیں قرآن مجید میں یہ کس کے نام ہیں آپشن آپشن دے دینا آپشن یہ بتوں کے نام ہیں یہ فرشتوں کے نام ہیں یہ کسی شیطان کا نام ہے ہاتھ ہاتھ ان بہن سے پوچھیں پوچھیں بتوں کے نام ہیں یہ بتوں کے نام ہیں جواب درست ہے آپ کو بہت مبارک ہو اچھا جی احسنل کلام کے لیے ایک اور سوال احسنل کلام کے لیے ایک اور سوال یہ بتائیے گا کہ ذلقرنین کون تھا حضرت علی نہیں کیا کر رہی ہیں آپ ہر بار ہزت خاتیجہ نہیں بیٹا نہیں نہیں بیٹا آپ نے حد اٹھایا دوبارہ آپ بتائیں گے جی بتائیں گے بولیے چلیں اس سوال کو چھوڑ دیتے ہیں آگے کون سوال کر لیتے ہیں اوپر اوپر کون 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 بیر بتائیں گے آپ بتائیں گے کوئی بھی نہیں کوئی نہیں بتانے والا جلدی سے اس کا جواب دیتے اوپر والے مجھے انٹرپ نہ کریں گے یہ ذلقرنین جو ہے وہ ایک ایک شخص تھے جنہوں نے یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی تھی اچھا جی یہ بتائیے گا کہ ابابیل کا ذکر کس سورہ مبارکہ میں ہے ہاتھ اٹھانا ہے جی آپ بتائیے آپ بتائیے سورہ فیل سورہ فیل جواب درست ہے یہ لے جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو جناب اور اب یہاں لیں گے ایک چھوٹے سا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے پرگرام کو جاری رکھیں گے رمضان ہمارا ہی ویلکم بے ایک ناظرین واپس آ چکے ہیں ہم اور فائنلی احمر آپ نے ماشاءاللہ سے ہمارے بابا ایک قوم کو بہت خوبصورت ہے آپ دیکھیں ان کی خوبصورتی جو ہے کہ کالر اور ٹائے اور ایک ایک چیز کتے ہی ونزبر ہے اور یہ اگر کیمرہ زوم کر سکے تو دکھائے ذرا ٹائے اور کوٹ وغیرہ بھی بنا ہوا ہے بلکل کلیر روپر طریقے سے اور اللہ آپ کے حنرم اور اضافہ کرے آپ اسی طرح پڑھتے رہے اور ہمارے ملک اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں اور انہوں نے کہا یہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں جبکہ میں نے کہا تھا میں لے کے جا رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں آپ لے کے جائیے تو آتے ہیں اپنے گفتوں کی طرف کہ وقت بہت کم رہ گیا اور بات کو سمیٹنا بھی ہے جی وقت کم رہ گیا تو میں بس چاہتا ہوں کہ ابھی بریک میں جو ہے وہ سلو بھائی کچھ بتا رہے تھے والد کے حوالے سے یہ مہارا مہارا قادری کا بڑی خوبصورت شیر ہے جس میں والد کی بڑی صحیح انہوں نے قاضی کی ہے کہ والد جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کا دوسروں کے سامنے تو بڑی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ بچہ جب سامنے آ جاتا ہے تو کہتے ہیں تم وقت پہ تم پڑھائی اچھی نہیں کر رہے ہو تم وقت پہ گھر نہیں آتے اس قسم کی شکایتیں کرتے ہیں تو اس کی مناسبت سے انہوں نے بڑا خوبصورت شیر کہا ہے کہ دوسروں کے سامنے میری لیاقت کا بیان دوسروں کے سامنے میری لیاقت کا بیان اور میرے سامنے میری شکایت آئے 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 میری شکایت آئے یہاں جناب ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں چار جن کی ماشاءاللہ ساج روزہ کچھ آئی ہے تو آپ کو اور آپ کے والدین کو بہت بہت مبارک ہو بیٹا اور اس روزے کی روح کو سمجھئے گا انشاءاللہ آپ کے والدین بہت بہتر تربیت کریں گے آپ کی وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھائیں گے بہت مبارک ہو اور آپ کا احسنل کلام کی طرف سے یہ گفت اور والس کی طرف سے آپ کے ساتھ یہ گفت جائے گا ٹھیک ہے اچھا میں چاروں اللہم صاحب بریک پہ جب ہم گئے تھے اسلام کا تصور یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دن آپ منا لیں باپ کے لئے اور ایک ماں کے لئے تو تو آپ کو تعلیم دیتا ہے اس کے لئے تو یہاں تک ہے جس حوالے سے بھی آپ کہنے چاہ رہے ہیں کہ چوبیس پہر ہر پہر میں آپ کو اسی طرح سے اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے جو ایک دن میں یہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ جیسے عید اور بقرید آگے کہ عبادت کے لئے خاص ہو گئے یا نیک کاموں کو بڑھانے کے لئے یا کی جیسے لیلت القدر ہے کہ وہ ایک رات آ جاتی ہے کہ جس میں کیا ہے ہم ذرا عبادت کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کا ثواب کو بھی خدا بڑھا دیتا ہے اسی طریقے سے یہ دن منع کر کے صرف ایک ہم سلوگن دے دیتے ہیں ایک اس کو میسیج سے لوگوں کو کہ یہ ہماری یاد داشت ہے ورنہ بات تو اور آگے اگر جائے گی تو دیکھیں باپ کے حوالے سے بس میں اتنا کہوں گا کہ احترام کے لئے خداوند عالم نے کہ باپ کی طرف دیکھ کے اگر آپ مسکراتے بھی ہیں تو جتنی مرتبہ یہ صدقہ ہے اور صدقہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک حج کا ثواب ملتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہے کہ اگر کئی مرتبہ اس فعل کو انجام جائے گا ان کا کہا جتنی مرتبہ آپ انجام ہیں کہ کتنی مرتبہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا پھر یہ کہ باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نظر وعلا وجہ ہے آپ عبادت نظر وعلا القعبہ عبادت نظر وعلا القرآن عبادت نظر وعلا علی ابن عبی طالب عبادت یہ سب اسی زہل میں ہیں کیونکہ حضرت علی کے لئے بھی یہ ہے کہ وہ امت کے جیسے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہا کہ ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں تو باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور ایک میں واقعہ حوالے سے کر دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ نسل میں نبوت نہیں آئی ہے اس کی وجہ ایک یہی تھی کہ کہنے لکھنے والوں نے یہی لکھا ہے اس کو کہ ایک مرتبہ والی صاحب ان کے جب ملاقات ہوئی تو ایک لہزے کی صرف تاخیر ہوئی تھی ایک لہزے کی تاخیر ہوئی تھے کھڑے ہونے میں یعنی وہ بادشاہ وقت تھے تو وہ آئے دربار میں تو ایک لہزے کی تاخیر ہوئی احترام میں کھڑے ہونے میں تو پوشت سے خدا نے نور نبوت ہٹا دیا اور حضرت اسماعیل ان کی نسل میں امامت کے سلسلے کو آگے بڑھا دیا نبوت کے سلسلے کو آگے بڑھا دیا کیوں کہ افعال توما بروردگار سے کیا کہہ رہے ہیں کہ افعال ما توما اے بابا جو آپ کو حکم دیا ہے اس کے لئے میری گردن حاضر لیکن ایک باپ کہہ رہا ہے کہ زبا ہو جاؤ تو خیر وہ نبی کا خواب ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ذرا سوچنے کی بات ہے لیکن وہاں ایک لمحے کے لئے ہچکچاہٹ نہیں ہے اللہ صاحب میں بس وقت کم ہے ہمارے پاس میں چاہتا ہوں کہ دعا پر اختتام کیجئے گا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم توکلتو اللہ حسبنا اللہ نیم الوکیل نیم المولا و نیم النصیر فوض ومری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم انی نسئلوکا فی دولتن کریمہ تو اذو بہا الاسلام و احلا و تذلو بہا النفاق و احلا و تجعلنا فیہ من الدعات الى طواعتک و قادتو الى صبیلک بے اسمک العظیم العظم جلل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بحق محمد و انت المحمود بحق علی و انت الالا بحق فاطمہ و انت فاتر السماوات والارز بحق الحسن و انت المحسن بحق الحسین و انت قدیم الحسان بحق تسعہ المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام و السلام فروردگار عالمی رمضان المبارک ہے اس میں روزے رکھ رہے ہیں اشرا گزارا رحمت کا اشرا گزارا مغفرت کا اشرا گزارا بار اللہ اب یہ آہستے آہستے نجات کا اشرا اپنی منزلوں کے طرف بڑھا بار اللہ ہماری بھی نجات کے سامان فرا ہم فرما